بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابتو و یا کناستان میرے پاکستانیوں کل میں نے آئے آپ کو سائفر کے مطلق بتایا کہ وہ سائفر کی کہانی کیا تھی میں نے کل بھی اپنی قوم کے سامنے یہ رکھا کہ یہ بجائے ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے اس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنے نیچے پینل بنانا چاہیے اور تب انکوائری کرنی چاہیے اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایف آئی اے کی انکوائری کیسے ہوگی کیسے اس کی کوئی کریڈیبلیٹی ہوگی جب کہ جس میں ملوث اور یہ ثابت ہوگا جب بھی ایک صحیح انکوائری ہوگی اس میں ثابت ہوگا کہ جنرل باجوہ کے علاوہ یہ شباز شریف آسل زرداری یہ سب ملوث تھے کیونکہ جب ہم نے ان کو کہا اپوزشن پارٹیز اس وقت ہم نے کہا دیکھ تو لیں سائفر کو تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ یہ ایک ایک ملک کی توہین کی جا رہی ہے یہ عمران خان کی توہین نہیں یہ ملک کی توہین ہے تو آپ دیکھ تو لیں ایک دم صاف انکار کر دی تو اس سے بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنا خوف کیا تھا دیکھنے کے لیے کیونکہ ان کو پہلے پتا تھا کیا ہو رہا ہے اس سے بڑے پہلے یہ ملاقاتیں کر رہے تھے جا کے ایمبسی لوگوں کے ساتھ اچھا جی آپ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سائفر کی اندر تحقیقات ضروری ہیں کیونکہ ایک آئی ایم ایف نے رپورٹ شایع کیا ہے دوزار اٹھارہ سے اور دوزار تئیس کے بیچ میں انہوں نے ایک رپورٹ کیا یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو آپ میں سے سمجھتے ہیں تھوڑی بہت بھی معیشت کو وہ اس کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ میں جب کہتا ہوں کہ ملک کا انہوں نے بڑا غر کر کے رکھ دیا ایک وہ گورنمنٹ جو زبردست پرفارمنس دے رہی تھی جو سارے جو ہم نے اپنے جتنے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے تھے ہم نے آخری سال سب ٹارگٹ سے آگے نکل گئے ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہم نے اپنے ٹارگٹ سے اوپر چلے گئے ایکسپورٹ ٹارگٹ اوپر زیادہ ملا ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آتے ہیں وہ زیادہ ہوئے جو ہمارے ٹارگٹس تھے آپ سارے ٹارگٹس جو ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کیے تھے اس سے آگے نکل گئے تو اس وقت یہ گورنمنٹ گرائی گئے تو میں اگر یہ کہتا تھا تو مخالف یہ یہ پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ جی یہ تو اور دوسری اپنے بتا جاتے تھے کہ جی نہیں تو ہمیں تو برودی سرنگیں ملی اور ہمیں یہ ہو گیا لیکن اب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس سے پہلے بھی ضرور ایکنومک سروی آف پاکستان پڑھ لیں جو ان کے دور میں پچھلے میں میں شائع ہوا تھا ان کے دور میں ہوا تھا جو ابھی بھی شائع ہوا ذرا اس سے ضرور اس سے بھی دیکھ لیں وہ کیا چیز سامنے آتی ہے کہ جب ایک سازش کے تیہ جنرل باجوائے نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرایا تو اس قوم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور اٹھا رہی ہے تکلیف اس میں آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی دوزار اٹھارہ میں ایک بینکرپٹ حکومت ملی تھی سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو سے کہتے ہیں بیرونی خسارہ سب سے زیادہ تھا دوزار اٹھارہ میں اس حکومت کو اس جو جب حکومت ملی تو جو ہم نے اصلاحات کی اور مشکل فیصلے کیے اس کی وجہ سے ملک صرف یہ ہی نہیں کیا اس بران سے نکل گیا بلکہ کرونا آئی ایم ایف بھی اب کہتا ہے کہ جو کرونا کا ہم نے جس طرح ہم نے اس کا سامنا کیا اتنے بڑے چیلنج کا ایک وبا جو ایک صدی میں ایک دفعہ آتی ہے اس کا جس طرح ہم نے چیلنج کیا وہ تعریف کرتے ہیں اس کی کہ جس طرح ہم نے ملک کو ایک کرائیسس سے نکالا اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کیا ہے جس کو کہتے ہیں کموڈیٹی سوپر سائیکل تیل کی قیمتیں اونچی چلے گئیں کرونا کے بعد ایک ساری انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئیں ساری دنیا میں چلے گئیں تو اس کا ہمیں ایک دم جو ہم صحیح طرح جا رہے تھے اس کا ہمیں پریشر آیا پریشر کیایا کہ ایک دم ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ زیادہ باہر جانے پڑے کیونکہ ہماری جو امپورٹس تھی وہ بڑھ گئیں تو جو ہم بیلنس کر رہے تھے اپنی ایکانومی اس میں مشکل آئے اور ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے کیونکہ تیل کی قیمت بہت اوپر چلے گئی تھی ساتھ پھروں یوکرین کی جنگ کا جیسی خطرہ شروع ہو تو تیل اوپر جانا شروع ہو گیا تو ہم نے تیل کی قیمت نیچے رکھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سبسٹی زیادہ دے دی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مہنگائی سے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تعریف کی کہ انہوں نے ہم نے جو قدم اٹھائے اس نے ایکانومی کو سنبھال لیا تھا ہم ہم کیا امید رکھ رہے تھے کہ جو روس سے ہم نے تیہ کی تھی جو صدر پوٹن سے میں ملا تھا ہم نے ان سے جس طرح ہندوستان سستہ تیل لے رہا تھا ہم نے بھی ان سے لے رہا تھا اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھیج دیا تھا حماد حضر جو ہمارے پیٹرولی منسٹر سے ان سے ملاقات ہو گئی تھی بدقسمتی سے اس وقت حکومت گرائی دی اور یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن سے ایکانومی ڈی سٹیبلائز ہوگی یعنی جو ہماری معیشت تھی وہ وہ ڈی سٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسٹرنٹی آگئی جب مارکٹ کی انسٹرنٹی کا مطلب کہ جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جو مارکٹ ہوتے ہیں اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا تو یہی میں نے جنرل باجوہ کو میں نے بھی بتایا اور شوکت ترین فانانس پرنسٹر کو بھیجا ان کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ ڈی سٹیبلائز کرنا ان سے سنبھالی نہیں جائے گی اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی ان کے جو ان کو سٹیپس نہیں تھے انہوں نے غلط پولیسیز بنائی ان کی پولیسی سے اور زیادہ معیشی احلات بگڑتے گئے اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے چودہ مہینے بڑے تکلیف تھے گزرے تو یہ یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہہ لے کہ یہ جو جو بھی یہ ریجیم چینج کیا جو سازش کی گئی اس کی قیمت پاکستانی قوم نے اٹھائی تکلیف تو لوگوں کو ہو رہی ہے جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا تو مہنگائی بارہ انشاریہ چار فیصد تھی جس کو پر شور مچ گیا مہنگائی مارچ ہو گئی ہر قسم کا میڈیا کے اوپر شور پبلک میں وہ میڈیا والے جو بقاعدہ عوام میں نکلتے تھے جی چیزیں بڑی مہنگی ہوئیں دنیا میں چیزیں مہنگی ہو گئیں انٹرنیشنل کبارٹی سوپر سائیکل تھا دنیا میں انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئیں مہنگائی دنیا میں آ گئیں انیس سو ستر کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی آئیں کرونا کی وجہ سے اس کے باوجود بارہ انشاریہ چار فیصد پہ ہماری مہنگائی تھی اور پچھلے مہینے اٹھتیس فیصد پہ پہنچ گئی تھی مہنگائی اب تھوڑی کام ہوئی ہے اور مہنگائی کام ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمت اور انرجی قیمت نیچے آ گئی ہے کموڈٹیز دنیا کے اندر پینتیس فیصد ان کی قیمت نیچے آ چکی ہے جب ہماری حکومت تھی تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی انکوائری ہوگی اس ملک میں کہ یہ سائیفر کا جو سارا جو ایک سائیفر کے ایڈگر جو سازش تھی پتا تو چلے مجھے تو پتا ہے کون اس میں تھے لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی چاہیے اور اس انکوائری میں پتا چلے کہ کون کون کردار تھے جنہوں نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب لے کے آنے اور اب مزید آگے اس عذاب سے دھکلنے کے لیے اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس قوم کے اور اس کے لیے میں پھر سے کوشش تو کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اس کے پر سوچنا چاہیے کہ وہ ہی ایک انکوائری کر سکتے کیونکہ یہ حکومت تو کرنے نہیں دے گی اور نہ ہی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے دے گی کیونکہ اس کے اندر ملوث ہیں جو جنرل باجوہ اور انہوں نے جس طرح پوری چھے مینے پہلے سے جو پلان بن رہا تھا گرانے کا اب تو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ دوزار اکیس سے پلان بنایا ہو تھا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرانے کا لیکن اب جو اب ذرا ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جب گرا کے ان کو لے کے آئے جن لوگوں کو تو کیا آپ کو اعتماد تھا کہ یہ اس ملک کو اٹھا لیں گے تیس سال سے جو حکومت کر رہے تھے اور ان کے دور میں کوئی مجھے سنیری دور بزادے کہ جب انہوں نے کوئی معاشرت میں بڑی ترقی کروائی ہو کوئی مجھے پتا چل جائے کہ انہوں نے کون سا وہ فیس یا نینانوے میں جب چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ تو ذرا بتائیں کہ کیا وہ معاشرت کے حالات آپ کو پتا تھے یہ یہ ساگدار تھے وہ بینکر اپ کر کے چھوڑ کے گئے تھے اور پھر اب یہ آئے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے جو دوزار اٹھارہ میں یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نے بڑے زبردست مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس سے نکالا تو کیا کوئی ذمہ داری اٹھائے گا اس کی کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے کسی کے پاس تو کیا اس کو پھر ذمہ داری نہیں لینی چاہیے جبکہ وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اور یہی انکوائری میں چیزیں آنی چاہیے کیوں کہ آگے سے ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ آگے سے کوئی ایک آدمی خود ہی فیصلہ بند کمرے میں فیصلے کر کے ملک کو اس طرح مشکلات میں نہ ڈالے اب میں جو دوسری چیز کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس وقت ایک ظلم کی انتہا ایک ظلم کا ایسا نظام چل رہا ہے جس کی میں سمجھتا انتہا سب سے پہلے تو میں جو خواتین اس وقت جیدوں میں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سا جرم کیا کیا پاکستان کا آئین پور امن اتجاج کی اجازت نہیں دیتا کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی لوگو ایریاز کہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو اگر کسی سے کوئی سمجھے کہ نائنصاف ہی ہویا ان سے تو کیا وہ کوئی ایسی ایریاز ہے جہاں وہ اتجاج نہیں کر سکتے جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پارٹی کے چیرمن عمران خان کو غیر آئینی اور غیر کامیونی طور پر اخواہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور جس طرح اس کو مجرموں کی طرح ڈنڈے مار کے لوگوں کو اس کے بھی اور لوگوں کو وکیلوں کو جس طرح اس کو پکڑ کے لے کے گیا تاکہ ساری دنیا دیکھیں کہ کس طرح ایک پارٹی کے سربراہ کو کس طرح کا یعنی اس کے ساتھ رویہ تھا تو کیا اس کا اجازت نہیں تھی کہ پورامن اتجاج اس نائنصافی کے اوپر کریں اور جب رینجرز اٹھا کے لے کے گئے تو کدھر اتجاج کرنا تھا وہی نہ کنٹورمنٹ بھی کرنا تھا جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا اور کدھر جا کے کرتے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں اس میں جرم کیا تھا جرم جو تھا جو جلائے ہیں جرم تھا کور کمانڈر کے گھر کو آگر گانا یہ جرم تھا جرم ہو تھا جو اسکری ٹاور جلائے گئے ہیں اور جدر جدر بھی جلائے گئے ہیں وہ جرم تھا اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جرم میں دس ہزار لوگ پر اچھر تھے کہ پچاس ساٹھ لوگوں میں جلوں نے جا کے جلائے ہیں میرا آگرہ سوال یہ ہے کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمراز کیوں نہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج سامنے آئی کہ وہ کون لوگ تھے جو پہلے گئے ہیں کن لوگوں نے آگ لگ کیا اتنا مشکل ہے اس کو دھوننا یا سیف سی ٹی کے کیمراز ہیں کیا سیف سی ٹی کے کیمراز نہیں بتا سکتے ہمیں کہ وہ کون لوگ تھے کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں لیکن اس کی آرڈ لے کے یہ رشتہ داروں کو دیکھ جو آئے تو اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں پولیس کو فری ہین دے دیا ہے کہ اچھا جی آپ جیو فینسنگ میں آپ جیل میں ڈال رہے لیکن اگر آپ پیسے دیں گے تو ہم آپ جیل میں نہیں ڈال لیں گے ریٹس لگی ہی ہیں پندھرہ لاکھ سے شروع ہوتے ہیں کسی کو دس لاکھ میں بلیک مل کیا جاتا ہے کسی کو پانچ لاکھ میں اپنے ملک کی ہم پولیس کی تباہی کر رہے ہیں یہ حرکتیں کروات کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی اس کے اوپر کیا اسکری ٹاورز کے اندر نہیں ہم بتا سکتے ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کی پوری سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ وہاں کیا ہوا اس میں پی ٹی آئی والے نہیں تھی اسکری ٹاور پتا چلے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کس نے جلایا تھا اس کو پر کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیوں نہیں ہوئی ابھی میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک آئی جی پنجاب اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا کیوں پولیس وہاں نہیں پوچھائی کیوں اس سے نہیں پوچھا جا جب یہ ہوا تھا امریکہ کے اندر ان کی پارلمنٹ کے اوپر جب ڈانلڈ ٹرام کے لوگوں نے دہلا بولا تھا تو سب سے پہلے پولیس چیف کی خبر لی گئی اور مجھے یہ پھر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو پکڑا ہوا ہے ہماری سٹوڈنٹس پکڑے ہوا ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے جو خبریں آرہی ہیں باہر کیا کیا ان سے ہوا ہے وہاں کتوں سے جلا دینا کور کمانڈر ہاؤس میں کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آ لگا فائلیں جلا دینا ایک یہ کسی کی ایک سو چونسٹ کا بیار آئے اس میں کوئی اکل ہے کہ کیا فائلیں پڑے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس آج تک مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتا دے کہ عمران خان نے اپنی ساری زندگی کبھی کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پروٹیس تھا لمبا بتائیں اس کے اندر کوئی کیا توڑ توڑ کی کوئی جلایا آجتے اپنا دھرنا تقریر کرتے واپس چلے جاتے شہور لوگوں کو دے دیتے اس کو جمہوریت کہتے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کینٹورنمنٹ میں تھے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا مجھے یہ بتائیں کہ جو سب سے مقدس جگہ برطانیہ میں ہے وہ ہے پرائیم منسٹر کا گھار مجھے بتائیں ہر دوسرے دن وہاں مظاہرہ ہوتا ہے اب چلے جائیں وہاں ہر دوسرے دن کوئی آکے مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کبھی کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے کسی اوپر کوئی گولیاں چلائی ہیں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہاں سونہ لوگ شہید کیے گئے دیریکٹ فائرنگ سے سو سے اوپر کوئی گولیاں لگی تیم کی ٹانگیں کٹ گئی میں یہ پوچھا چاہتا ہوں اور ایک پیرالائز ہے کبھی کسی جمہوری کے اندر گولیاں ماری جاتی اور انکوائری بھی نہیں ہے انکوائری سے پولیس ان کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے جن کے گولیاں لگی ہیں انہوں نے دیڈ باڈی نہیں دے رہے کے نہیں جب تک پہلے آپ کہ آپ کار وائی پر نہیں کریں گے ان سے ایشورٹی لیتے ہیں کہ آپ نے ایف ایر نہیں کٹ والی کیوں سیدھی سیدھی ایف ایر کٹ تی آئی جیز کے اوپر یہ کیسے آپ نے گولیاں چلا دی انہتے لوگوں کے ایک پولیس والے کو گولی نہیں لگی ایک رینجر مطلب کہ یہاں سے کسی کے پاس تیار نہیں تو آپ انہتے لوگوں پہ گولیاں کیسے چلا سکتے اور پھر آپ کے سامنے فرانس میں ایک لڑکے کو گولی لگی چار دن فرانس کے سارے شہروں میں آگ لگی ہوتی ہے ہزار بلڈنگز اور گاڑیاں جلائی جاتی ہے اور کھلے عام لوگ آپ کے سامنے کہ انہوں نے پولیس کو پیٹر بوم مار رہے ہیں اس کے پولیس نے کوئی اور گولی نہیں چلائی کیونکہ وہاں جمہوریت ہے آزاد ہیں لوگ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی انکوائری ہوگی جن کو جن کے پر گولیاں چلائی گئی ہیں جن لوگوں کی جانے لی گئی ہیں کیا ہمیں ہم کسی کو اکاؤنٹبل رکھیں گے کیا اس ملک کے اندر کوئی انصاف کا نظام ہے یا صرف طاقت پار جو مرضی کرنا چاہے جنگل کے قانون کی طرح وہ کر سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا چلے عورتوں کا میں شروع بات بچوں کو کیوں پکڑ لیتے ڈاکٹر امجد کا ابھی اس کی مجھے کل میسج آئی تیرہ سال کا بیٹا ڈاکٹر امجد گھر تھا نہیں چھے دفعہ اس کے گھر چھاپے پڑ جو اس کے تیرہ سال کا بیٹا اور اس کا ایک بھتیجہ تھا ان کو اٹھا کے لے گئے ساری رات اس کے پر کپڑا ڈال کے تیرہ سال آئے یعنی یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کرنا چاہتے یہ ہمیں پیچھے سے پیغام آئے یہ ہر جگہ سے یہ خبر آتی ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کیا کرے جی وہ اوپر سے پریشر ڈال رہے سارا ڈال رہے ساری نفرت اس کے خلاف کر رہے ہیں یہ تو کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں یہ جو سارا ظلم کیا جا رہا ہے یہ اب پولیس اپنے اوپر سے اتار رہی ہے یہ جو گھروں پہ بھی جاتے جی ہمیں آرڈر رہ کے گھر توڑ دو لوٹتے ہے گھر جن کو سبق سکھاؤ بچوں کو پکڑنا عورتوں کو کام کرنے والے وہ ایک دفعہ آتا ہے سب کے بال کار دیتا وہ تین ساڑھ تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے تک وہ بیٹھ کے بال کار دیتا وہ نائی نہ آیا یہاں سارے پوچھیں کدھر چلا گیا وہ نائی اس کو جب بھیجا آدمی کہ جی پتا تو چلا تم آئے کیوں رہے اس کو اس نے ہاتھ ایسا پکڑ کہتے جی میرے پولیس پہنچ گئی اور پولیس نے کہا کہ تم ساڑھے تین گھنٹے زمان پاک میں کیا کر رہے تھے اس نے ہاتھ چھوڑ لیا کہ میں ہی آ سکتا تو یہ حالات ہے کہ زمان پاک میں آنا جرم جو لوگ آج اوپر بٹھائے ہوئے ہیں میں انشاءاللہ کل پورا توشہ خانہ کا بتاؤں گا کہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالے یہ سائیفر آ گیا توشہ خانہ آ گیا یہ باقی سارے جو ایک سو اسی کیسز ہیں لیکن وہ کن جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں کوئی دیکھا ان لوگوں کا کون ہیں وہ اس قوم کے بڑے بڑے مجرم ہیں وہ لوگ ہیں جو تیس سال سے جرم کر رہے ہیں جن کو پر اتنی فائل ہے ان کی چونیوں کے اوپر تو میں کل ان کا بھی ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے توشہ خانہ میں کیونکہ مجھے تو پہلی دفعہ پتا اس بلک کو تباہ نہ کر جب ایک قوم میں اچھے برے کی تمیز ختم ہوتی ہے قوم تباہ ہو جاتی پہلے اخلاقی طور پر مرتی ہے پھر معاشی طور پر مرتی سارے جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں تھی رومن ایمپائر مسلمانوں کا مغل ایمپائر یہ جو عثمانیہ سلطنت یہ ساری ختم ہونے سے پہلے ان کے اندر اخلاقی طور پر یہ قوم مری اس کے بعد یہ ختم ہوئے تھے دیکھیں لوگوں سے زبردستی بیان لینا ایک سو چونسوٹ کا بیان لے ان کو بلیک میل کرنا ان کے بچوں سے بلیک میل کرنا فائلوں سے بلیک میل کرنا یہ ہم جھوٹ کو سچ کراتے کراتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کتنا بڑا رقصان ہو رہا ہے اور مجھے صرف یہ فکر پڑی ہوئی سب چیز کے لیے میں تیار ہوں مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے گئے کیٹے کرانے سے پہلے جیل میں ڈالے میں پاکستان زیادہ